موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ٹین لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے یہ چپٹر سٹارٹ کیا تھا الکائل ہیلائیڈز کا اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو اس کا بیسک کلاسیفیکیشن بتائی تھی میں نے کہ الکائل ہیلائیڈز کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں ان میں آپ کے پاس پرائمڈری سیکنڈری اور ترشری الکائل ہیلائیڈز ہوتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے کاربن لوکیشن کے اوپر آپ کا ہیلائیڈ گروپ لگا ہوئے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس جنرل فرمولا الکائل ہیلائیڈز کا آر ایکس ہوتا ہے اور جتنے الکائل ہیلائیڈز جن پہ ہم ڈیل کریں گے وہ آپ کے پاس مونو ہیلائیڈ ان میں گروپ لگے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی ایک ہیلائیڈ گروپ لگا ہوگا ویسے الکائل ہیلائیڈز میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سیکنڈلی جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم چیز دیکھی تھی وہ تھا نومنکلیچر الکائل ہیلائیڈز کو نام دینے کے لیے مختلف رولز تھے وہ ہم لوگوں نے سپیسپائی کیے تھے آج بسیکلی جو لیکچر ہے یہ ہم لوگ پریپریشن کے اوپر کریں گے پریپریشن آف الکائل ہیلائیڈز اس سے پہلے دو تین تو ایسے ریاکشنز ہیں اس میں جو آپ پہلے سے پڑھ چکے ہو سو ان کو میں جلدی جلدی سے گو تھو کر آ دیتا ہوں آپ کو سب سے فرسٹ جو ریاکشن ہے آپ کے پاس وہ ہے ہیلوجینیشن آف الکینز ہیلوجینیشن آف الکینز اگر آپ ریکال کرو چپٹر ایٹ کے اندر جب ہم لوگوں نے الکینز کا ٹاپک کیا تھا تو اس کے اندر ایک پورا چپٹر ہے ہیلوجینیشن آف الکینز کے اوپر جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے پاس الکینز ہوتے ہیں فور ایکزمپل سی ایچ فور اور اگر آپ اس کیلیٹ سے کلورینیشن کرنا چاہتے ہو ان دہ پریزنس آف ڈیفیوسٹ سن لائٹ ہم نے یہ بات کی تھی تو آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے میتھائل کلورائیڈ بن جاتا ہے اور ساتھ میں ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ سٹیپ آپ کا بار بار روپیٹ ہوتا رہتا ہے پھر آپ کا ڈائیکلورائیڈ بنتا ہے پھر آپ کا ٹریکلورائیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر ٹیٹریکلورو ایتھین بن جاتا ہے آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ کوئی اور یہاں پہ الکین لے سکتے ہو فور ایکزمپل آپ سی ڈبل سنگل بانڈ سی ایچ تھری ایچ تھری آپ ایتھین سے سٹارٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایتھین کے اندر لیڈ سے آپ برومینیشن ایتھین کی کرنا چاہ رہے ہو برومینیشن کے لیے میں نے آپ کو لاسٹنگ پہ پتایا تھا کہ آپ کو تھوڑا سی ٹیمپریچر ریس کرنا پڑتا ہے ایتھل بیٹ اف ٹیمپریچر آپ کو یوں تھوڑا سا ریس کرنا پڑے گا اور ساتھ میں کیا ہوگا کہ یہ ایتھائل گروپ کے ساتھ سی ایچ تھری سی ایچ تھری ہے نا یہاں پہ تو سی ایچ ٹو ہو جائے گا اور ایک لوکیشن پہ آکھے برومین اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس ہیلوجین ایسٹ جیلد ہوتے ہیں ایچ بی آر اس کنڈیشن میں آپ کے پاس بنیں گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ ہیلوجینیشن کر سکتے ہو سمپلی الکینز کی جس میں آپ کے پاس سبسٹیٹوشن ہو جاتی ہے ایک ہائیلوجین کے ساتھ ایک ہائیلوجین گروپ کی یہ آپ کے پاس سب سے فرسٹ ریاکشن ہو گیا جسے آپ الکائل ہیلائٹس پرپیر کر سکتے ہو سیکنڈ جو آپ کے پاس ریاکشن ہے الکائل ہیلائٹس کی پرپیرشن کا وہ ہے ایڈیشن آف ہیلوجین ایسٹ پرم الکینز الکینز کی جب ہم لوگوں نے کیمیکل کی ایکشن سٹارٹ کیے تھے تو اس کے اندر چپٹر ایٹ کے اندر ہی آپ کو میں نے ریاکشنز ایک بتایا تھا جس میں آپ کے پاس ایک الکین ہوتا ہے فر ایکزمپل سی ڈبل بانڈ سی اور باقی دونوں طرف میں یوں لگا دیتا ہوں تین ہائیلوجینز ایک ہائیلوجین اور دو ہائیلوجینز ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کوئی بھی الکین ہو سکتا ہے یہ بھی فیلحال میں نے آپ کے پاس پروپین بنا دی ہے اور اس پروپین کے اندر اگر آپ ایسا کرو کہ آپ کوئی ہیلوجین ایسیڈ ایڈ کرو ہیلوجین ایسیڈ آپ کے پاس اس فرم کے ہوتے ہیں ایچ سی ایل ایچ بی آر آپ کوئی بھی ہیلوجین ایسیڈ اس کے اندر اگر ایڈ کرو ہیلوجین ایسیڈ لیٹسے میں ایچ سی ایل اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ مارکانی کو اس پرنسپل آپ نے پڑھا تھا یہ ایچ پلس اور سی ایل مائنس کے اندر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایچ پلس ہے یہ جا کے اٹیک کرے گا اس کاربن لوکیشن پہ جس پہ زیادہ ہیڈروجین ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس لکیشن پہ جا کے اٹیک کرے گا ٹھیک ہے اور ویسے یہ ایرو ہیڈ ہم ہمیشہ نیگٹیف سے پوزیٹیف کی طرف بناتے ہیں سو یہ ایرو ہیڈ مجھے یوں بنانا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا کیس میں یہ ہوگا کہ یہ کلورین جا کے اٹیک کرے گا اس لکیشن کے اوپر جس میں آپ کے پاس ہیڈروجینز کم لگے ہوئے ہوں گے کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس مارک آنیکوز پرنسپل تھا مارک آنیکوز پرنسپل مارک آنیکوز رول اور ہم اس رول کے مطابق الکینز کے اندر اس طرح کے ایجنٹس کو ایڈ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو ہوگا یہ آپ کے پاس یہ ڈبل بونڈ جو ہے نا یہ بریک ہو جائے گا یہ دو سٹیپس میں پروسس ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ایک انٹرمیڈیٹ کاربو کیٹائن بنتا ہے اگر آپ یاد کرو تو اور وہ کاربو کیٹائن کیوں بنتا ہے وہ کس شیپ کا ہوتا ہے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب سے پہلے سب سے پہلے یہ ہیڈروجین اٹیک کرے گا نا اس کو تو ہیڈروجین یہاں پہ اس کے اوپر ایک پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے اور اس پورے کو ہم کاربو کیٹائن بولتے ہیں پھر اس کاربو کیٹائن کے اوپر یہ کلورین آکے اٹیک کرتا ہے اس کاربن کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے اٹیچ ہو جاتا ہے یوں کر کے اور آپ کے پاس الکائل ہیلائیڈیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ الکینز کے تھرور الکائل ہیلائیڈز کو پرپیئر کر سکتے ہو اب آپ نے دو میتھڈز دیکھ لی ہیں تیسرا میتھڈ جو آپ کے پاس ہے تیسرا چوتھا اور پانچھا اگلے تین میتھڈز جو ہیں ان میں ہم لوگ الکوہلز کے تھرور پرپیئر کریں گے الکوہلز کے تھرور ٹھیک ہے الکوہلز کیا چیزیں ہوتی ہیں الکوہلز آپ کے پاس سمپلی ایک الکائل گروپ ہوتا ہے کوئی بھی آر اور جس طرح آپ کے پاس الکیل ہیلائٹز میں ہیلوجین لگاوا ہوتا ہے اس کے ساتھ الکوہلز میں ایکس کی جگہ او ایچ ہیڈروکسل گروپ لگاوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہیڈروکسل گروپ اگین آپ کے پاس پھر پرائمری لوکیشن پہ ہو سکتا ہے سیکنڈری لوکیشن پہ ہو سکتا ہے فار ایکجمپل یہ ایک الکین ہے یہاں پہ اگر ہیڈروکسل گروپ لگاوا ہے تو یہ آپ کا سیکنڈری الکوہل کہلائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس طرح کی سیچویشن ہے اور یہاں پہ آپ کا ہیڈروکسل گروپ لگاوا ہے تو یہ آپ کا ترشری الکوہل کہلائے گا کیونکہ یہ ترشری کاربن ایٹم ہے اور یہ سیکنڈری کاربن ایٹم ہے ٹھیک ہے اور اگر سیمپل سیچویشن ہے یہاں پہ آپ کا ہیڈروکسل گروپ لگاوا ہے تو اس کو میں پرائمری الکوہل بولوں گا ٹھیک ہے تو الکوہلز میں بھی آپ کے پاس ٹائپس ہوتی ہیں اس طرح کا ان کے جنرل فارملہ ہوتا ہے ر او ایچ ٹھیک ہے تو لیٹسے آپ کے پاس کوئی ایک الکوہل ہے وہ اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے الکائل ہیلائیڈ بنانا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم نے اس او ایچ کو یہاں سے ہٹانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک نئی چیز لاکے اٹیچ کرنی ہے جو کہ ایک ایک ایکس ہوگی ٹھیک ہے ایک چیز آپ کو ویسے بتا دوں کہ جو آر یہاں پہ ہے نا آر او ایچ میں یہ بیسیکلی تو کاربنز ہیں نا دھیر سارے اور ان کے ساتھ ایک آکسیجن اور ایک ایچ لگا ہوئے اور اگر آپ غور کرو ہیڈروکسل گروپ جو ہے اس میں آکسیجن اٹیچڈ ہے ایک کاربن کے ساتھ اس لوکیشن پہ اگر میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کروں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک آکسیجن کے اوپر نیگٹیف چارج ہوگا اور کاربن پہ پوزیٹیف کیونکہ آکسیجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کاربن سے سو جو الیکٹرون یہاں پہ شیئر ہو رہے ہیں نا وہ یہاں پہ بالکل ہی آکسیجن کے پاس آئے گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس بانڈ کو اگر اہاں سے آپ نے بریک کرنا ہے نا تو آپ پڑے حرام سے کر سکتے ہو ہاؤ سوچو تھوڑا سا اس بانڈ کو کیسے بریک کیا جا سکتا ہے یہ بانڈ تو پہلے ہی آپ ایک طرح سے کہہ دو بریک ہوا ہو ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ H پلس پہلے ہی بہت دور گیا ہو ہے تو آپ H پلس کہہ رہو C کے پہلے ہی اس سے بہت دور ہے تو آپ اگر کوئی نیوکلیو فائل اکلاو نا نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل کے اندر آنے والے لیکچرز کے اندر ہم ایک پورا لیکچر کریں گے نیوکلیو فائلز اور لیکٹرو فائلز کے اوپر تو اگر آپ کے پاس کوئی نیوکلیو فائل ہو نیوکلیو فائلز آپ کے پاس ہوتے ہیں نیوکلیو س لونگ نیوکلیو س لونگ اور نیوکلیو س کن چیزوں کو پسند ہوتا ہے نیوکلیس کے پر positive charge ہوتا ہے نا تو نیوکلیس ان چیزوں کو پسند ہوتا ہے جن پر negative چاہو جو ٹھیک ہے نورمل ہی ان چیزوں کو پسند ہوتا ہے for example آپ کے پاس oxygen minus 2 یہ ایک نیوکلیو فائل کے طور پیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نیوکلیو فائل for example chlorine minus 1 یہ آپ کے پاس ایک نیوکلیو فائل کے طور پیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہوگا یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس let's say cl minus 1 ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے اس کو ایک نیوکلیس کی ضرورت ہے اس نے پہلے سے ایک electron extra لیا ہوئے ٹھیک ہے cl minus 1 کا مطلب ہے کہ اس نے ایک extra electron پہلے سے لیا ہوئے اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی نیوکلیس اس کو ملے اور یہ اپنا electron اس کے حوالے کرے تو یہ نیوکلیس والا جو چیز ہے یہ جا کے کیا کرے گی یہ attack کرے گی اس والے carbon atom کو because وہ والے جو electron وہ بہت دور گئے ہوئے ہیں اور اس کے اوپے partial positive charge جائے ہوئے ٹھیک ہے وہ جب آکھے اس کے اوپر attack کرے گی تو وہ اس کے ساتھ آکے attach ہو جائے گی اور یہ جو oh group ہے یہ separate ہو جائے گا normally یہ ہوتا ہے کہ یہ جو oh group ہے نا یہ یہاں پہ h کوئی proton وغیرہ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ react کر جاتا ہے اور آپ کے پر water yield کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے بھی آپ کو پورا mechanism explain کیا ہے یہ آپ کے پاس basically third method ہے اور alcohols کے اندر میں نے کہا تھا 3 further methods ہیں ان میں سے پہلا method یہ ہے ٹھیک ہے اس method میں آپ کرتے یہ ہو کہ آپ ایک alkyl group اور ساتھ hydroxyl group لگا ہوتا ہے اور آپ اس کا reaction کرا دیتے ہو کہ halogen acid کے ساتھ for example اس situation میں میں نے hcl کے ساتھ کرایا تھا ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ minus یہ plus ٹھیک ہے اور oh میں یہ partial negative اور یہاں والے carbon پہ partial positive charge ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو chlorine ہے یہ یہاں سے attack کرتا ہے اس والے carbon atom کو ٹھیک ہے اور یہ hydroxyl اس کے اوپر attack کرتا ہے simple substitution ہو جاتی ہے آپ کے پاس h اور oh مل کے water بنا دیتے ہیں اور r اور cl rcl آپ کے پاس u bond بنا دیتے ہیں اور اب دیکھو rcl آپ کے پاس ایک alkyl hyalide بن گیا یہ جو reaction میں نے اوپر لکھا ہے یہ normally it takes place in the presence of zinc chloride as a catalyst ٹھیک ہے zinc chloride کی presence میں آپ یہ reaction کرواتے ہو اور یہ جو reaction میں نے لکھا ہے اس کا ایک اور بھی نام ہے chapter number اس سے next chapter ابھی ہم 10 پڑھ رہے ہیں نا chapter number 11 کے اندر میں آپ کو explain کروں گا اس کی reaction کے اوپر ہم پورا ایک lecture لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ reaction بہت کام کا اس reaction کے بارے میں ایک speciality یہ ہے کہ یہ ایک test بھی ہے اس کو ہم بولتے ہیں لوکس test لوکس test کس کام آتا ہے دیکھو یہ جو reaction ابھی میں نے کروائے ہیں نا میں نے آپ کو یہ کہا کہ کوئی alcohol لو اور اس کو hcl کے ساتھ react کرو یا کسی hbr یا الکائل halogen acid کے ساتھ اب یہ alcohol کون سا ہوگا یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے for example اگر تو یہ اس طرح کا alcohol ہے نا h3 c c اوپر نیچے h اور یہاں پہ oh لگا ہو اور ساتھ hcl آپ react کرا دو دوسری condition یہ ہو سکتی ہے کہ آپ c single bond c c اور یہاں پہ oh لگا ہوئے باقی سارے hydrogen's لگے ہوئے ہیں اور آپ اس کا reaction کروا دو hcl کے ساتھ یا تیسری condition یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایک ایسا carbon ہے جو فردہ تین carbon atoms سے جڑا ہوئے یہ تین carbon atoms ہوگے اور اس کے اوپر یہاں پہ ایک oh لگا ہوئے باقی سارے آپ hydrogen's لگا دو اور اس کا آپ reaction کروا دیتے ہو hcl کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تین مختلف situations ہیں اور ان تینوں مختلف situations میں difference ہی ہے کہ یہ سب سے first آپ کے پاس primary alcohol ہے جو جو second condition ہے یہ آپ کے پاس ایک secondary alcohol ہے اور یہ جو third ہے یہ آپ کے پاس ایک tertiary alcohol ہے اور اب ان تینوں کو آپ in the presence of zinc chloride اگر آپ یہ reaction کروا ہو تو mechanism وہی رہے گا جو اوپر ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے mechanism کیا ہوگا یہ جو اوپر میں آپ کو بتایا ہے کہ simply substitution ہو جائے گی لیکن فرق صرف اتنا پڑے گا صرف تو نہیں یہ کافی زیادہ فرق ہے کہ ان میں سے یہ جو tertiary والا case ہے یہ reaction فوراں ہو جائے گا quick ٹھیک ہے یہ فوراں آپ کے پاس ہو جائے گا اس کو میں ایک ڈیفرینٹ کلر سے لگ دیتا ہوں quick اور یہ جو آپ کا secondary والا ہے یہ آپ کا five to ten minutes کے اندر ہوتا ہے اور یہ جو primary والا آپ کا reaction ہے یہ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک آپ اس کو heat نہ کرو ٹھیک ہے اس کی reasons ہم دیکھیں گے آنے والے دو تین lectures کے اندر میں آپ کو explain کر دوں گا اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ کچھ reactions fast اور کچھ slow ہو رہے ہیں یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ جس container کے اندر یہ reaction کروا رہے ہو نا کس beaker وغیرہ کے اندر تو اس بیکر کے اوپر نا ایک layer آ جاتی ہے یوں کر کے جب یہ reaction ہو چکا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ reaction ہو چکا ہے یا نہیں ہوا اور وہ جو layer ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس الکائل ہیلائٹ کی ہوتی ہے for example اس situation میں اس OH کی جگہ اگر میں x لگا دوں cl لگا دوں تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا product بن جائے گا h ادھر پیچھے ch3 اور یہاں پہ اگر آپ کے cl attach ہو جائے اور ساتھ میں water produce ہو تو یہ جو product ہے نا یہ آپ کے پاس oily products ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ oily products آپ کے پاس use surface پہ آ جاتے ہیں اور اس طرحیقے سے آپ یہ بتا سکتے ہو کہ جو چیز reactant تھی وہ کون سی تھی تو Lucas test basically help کرتا ہے آپ کو یہ چیک کرنے میں کہ primary alcohol ہے secondary alcohol ہے یا tertiary alcohol ہے ٹھیک ہے کیونکہ تینوں میں آپس میں یہ difference ہے کہ تینوں کا reaction time different ہے اور reaction conditions تھوڑی سی different ہیں کیونکہ یہ اس کے آپ کو heat بھی کرنا پڑتا ہے اور اس میں آپ کو heat نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں ہوتا ہے اور اگر فوراں ہی آپ کو layer نظر آ جاتی ہے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ tertiary alcohol کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا Lucas test بھی آپ کو میں نے ساتھ ہی explain کر دیا یہ تھا آپ کا تیسرا method ابھی تک ہم تین methods دیکھ چکے ہیں میں آپ کو revise کروا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی halogenation of alkane کے بارے میں جس میں ہم نے alkane لیا تھا ایک ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ نے simply ایک halogen add کر دیا تھا in the presence of diffused sunlight اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ chlorine اور chlorination اور bromination تو آپ کر سکتے ہو iodination جب آپ کرتے ہو نا I2 کو آپ add کرتے ہو تو reaction very slow very slow reaction ٹھیک ہے reaction کے slow ہونے کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ جو آپ کا product بنتا ہے CH3CL ابھی بن رہا ہے اگر یہ CH3I بنے تو ہوتا یہ ہے کہ carbon اور iodine کا جو bond ہے اس کی bond energy بہت کم ہے تو bond energy کم ہونے کی وجہ سے جو energy liberate ہوتی ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے تو جب کم energy liberate ہوتی ہے تو اس process کو proceed کرانے کے لیے آپ کے پاس کم energy بچ جاتی ہے سو یہ energy analysis کے point of view سے iodine کا reaction اتا فیزبل نہیں ہے اور جو fluorine کا reaction ہے it is very violent very violent reaction جو فلورین کا ہوتا ہے ٹھیک ہے فلورین کا reaction ہم نوملی کراتے ہی نہیں ہیں because یہ بہت ہی زیادہ یہ جو C اور F کی bond energy بہت زیادہ ہے bond energy ہم آنے والے دو لیکچرز کے اندر ڈسکس کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس halogenation ہو گئی secondly میں نے آپ کو پتایا تھا کہ alkenes کے آپ prepare کر سکتے ہو alkenes کا ڈبل پاونر کو بریک کر کے مارک آنے کو اسلول کے مطابق آپ اگر کوئی halogen acid add کرو تو آپ الکائل ہیلائٹ پر پہنچ سکتے ہیں اور تھرڈ میتھڈ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ from alcohols ہے alcohols کے اندر اگر آپ کسی halogen acid کو add کر دو تو halogen acid کیا کرتا ہے کہ آپ کے water اور ساتھ میں الکائل ہیلائٹ یڈ کر دیتا ہے اور اس کو ہم لوکس ٹیسٹ بھی بولتے ہیں یہ جو پورا mechanism میں بھی ابھی میں آپ کو explain کیا ہے ٹھیک ہے تو ان دو تینوں situations میں ابھی ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ halogen acid کا بڑا major role halogen acids جو ہیں یہ آپ کے add کر کے normally alcohols yield کرتے ہیں ٹھیک ہے سو اس سے next جو اب رہ گئے ہیں methods وہ ہم اس سے next lecture کے اندر cover کریں گے اس کے اندر basically دو methods ہیں آپ کے پاس again from alcohols اور ایک method آپ کے پاس simple iodination کا جس میں ہم iodine کے compounds بناتے ہیں alkyl helides بنانے کے لئے بناتے ہیں